بسم اللہ الرحمن الرحکیم آج کا ہمارا ٹاپک گیس کرومیٹوگرافی میں جو ڈیڈیکٹر یوز ہو رہے ہیں ان میں سے ایک ڈیڈیکٹر ہے جسے فلیم فوٹومیٹرک ڈیڈیکٹر کے نام سے جانتے ہیں فلیم فوٹومیٹرک ڈیڈیکٹر جسے ہم ایف پی ڈی کے نام سے بھی جانتے ہیں فلیم فوٹومیٹرک ڈیڈیکٹر کے نام سے بھی جانتے ہیں بیٹے اس میں سب سے پہلے یہ ڈیڈیکٹر کہاں پہ جوز کیا جاتا ہے اور کیا کام کرتا ہے اس کے لیے میں نے ایک پیرا گراف لکھا ہے جس کے بارے میں آپ اس کو سٹیٹمنٹ کہہ سکتے ہیں اس ڈیڈیکٹر کی یا اس کا ایم کہہ سکتے ہیں ڈیڈیکٹر کی تو ڈیڈیکٹر کیا ہے کہ ایف پی ڈی یعنی فلیم یہ بہت اچھا ڈیڈیکٹر ہے فار کمپاؤنڈ کینٹیننگ ان کمپاؤنڈ کے لیے سلفر اور فاسفورس یعنی کہ وہ والے کمپاؤنڈ جن کے اندر سلفر یا فاسفورس ہوگی ان کے لیے بہت اچھا ڈیڈیکٹر ہے ان کو ڈیڈیکٹ کرنے کے لیے اس کے علاوہ بہت اہم بات بیٹا دیکھو سب سے پہلے بھائی ہم نے بات یہ کی ہے کہ یہ اچھا ڈیڈیکٹر ہے سلفر اور فاسفورس کی ڈیڈیکشن کے لیے بہت اچھا ڈیڈیکٹر ہے لیکن اس کے علاوہ یہ ڈیڈیکشن کر سکتا ہے اس کی ہیوی میٹلز آئرن لیڈ آر ٹین ان آرگینو میٹیلی کمپاؤنڈ اب یہ جو آرگینک میٹیلی کمپاؤنڈ کے اندر آئرن لیڈ اور اگر ٹین موجود ہو تو ہمارا فلیم فوٹو میٹرک جو ڈیڈیکٹر ہے ان کو اچھی طرح سے کام کر سکتا ہے بیٹا یہاں پہ پھر اگر ہم میں اس کی انسٹرومنٹیشن بھی بات کروں کہ یہ کس طرح سے بنا ہوتا ہے تو اس کے پھر وہی اہم چیزیں ہیں جس طرح آپ کو پتا ہے ہم نے کہا تھا برنر برنر بہت اہم چیز ہے بیٹا اس میں ایک میرر ہوگا بیٹا اس کے بعد اس میں اہم ترین چیز ایک فوٹو ملٹیپل پلائر ٹیوب بھی ہے یہ میں آگے جاکہ اس کو پورا بناتے ہیں فوٹو ملٹیپلر ٹیوب ہیں بیٹا اس میں جو ہائیڈروجن گیس ہے وہ کیریئر یا کیرنگ گیس کے طور پہ استعمال ہوتی ہے بیٹا اس میں آکسیڈنٹ میں ایئر یا پھر آکسیڈن شامل ہوگی بیٹا یہ اس کے مین پارٹس ہے ہمارے فلیم فوٹو ملٹیو ڈیڈیکٹر کے اب ہم اس کی کنسٹرکشن دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے بنا ہوا ہوتا ہے اچھا تو بیٹے اب ہم اس کی کنسٹرکشن دیکھتے ہیں کہ یہ بنا کس طرح سے ہے تو سب سے پہلے سمجھے کہ اس طرح سے اس کے گرد ایک کنٹینر ہوتا ہے بیٹے اس کنٹینر کے اندر یہاں پہ ایک برنر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے برنر جس طرح آپ نے فلیم آئونائزیشن ڈیڈیکٹر میں بھی پڑا تھا کہ برنر ہوتا ہے اسی طرح یہاں پہ بھی ایک برنر ہوتا ہے بیٹے اس برنر کا یہ والا جو ایریا ہے یہ وہ ایریا ہے جہاں سے آپ کے کسی کولم سے یہ اگر آپ کا کولم تھا تو اس کولم سے جو الیوڈ آ رہا ہے یہ کولم یہاں سے سیمپل یہاں الیوڈ جو موف کر رہا ہے آپ کا یہ داخل ہوگا بیٹے ہم اس کے برنر کے اس جگہ پہ ایک انٹرس رکھتے ہیں اور اس کے اندر بیٹا ہائیڈروجن گیس کو داخل کرتے ہیں کیا داخل کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم یہاں سے کیا داخل کرتے تھے ہائیڈروجن گیس یہ فلیم فوٹو آئیونیزیشن ڈیڈیکٹر کے اندر بھی ہم نے یہی برنر اور یہاں ہائیڈروجن گیس داخل گی تھی اب بیٹے ہم کیا کرتے ہیں اس کے درمیان میں ہم نے تھوڑی سی یہاں پہ ایک جگہ رکھی ہے یہاں پہ برنر ہے اور یہاں سے ہم کچھ آکسیڈنٹ کون آکسیڈنٹ یعنی کے ائر یا آکسیجن داخل کرتے ہیں بیٹا یہ چیزیں ہم یہاں سے کیا کرتے ہیں داخل کرتے ہیں اب بیٹے بلکل اس کے یہاں پہ فلیم بنے گا اس فلیم کے اس سائیڈ پہ ایک ریفلیکٹر لائٹ ریفلیکٹر لگایا ہو جس کو ہم نے میرر لکھا تھا پیچھے سیئے جی یہاں پہ ہم نے کیا لگایا ہو ہے لائٹ لائٹ ریفلیکٹر کیا لگا ہو ہے بیٹا لائٹ ریفلیکٹر کیا لگا ہو ہے لائٹ ریفلیکٹر اور اب اس کے اس ڈیڈیکٹر میں یہاں پہ اس لائٹ ریفلیکٹر کے سامنے یہاں پہ ایک فوٹو ملٹیپل ٹیوب لگی ہوئی ہے بیٹے یہ کیا ہے فوٹو ملٹیپل یا ملٹیپلائر ٹیوب ہے اور اس کے آگے آپ آپ کا سینسر لگا ہے جو آگے ہمارا علیہدہ سے کام ہے جو اس کو فائن کرے گا یہاں تک بات سمجھ آگئی ہے بیٹا یہ تھی اس کی انسٹرومنٹیشن کہ یہ بھنا کس طرح سے ہوتا ہے اب اس کی وٹنگ کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہ کام کس طرح سے کرے گا اب بیٹا یہ گرین ہائیڈوڈجن کیرنگ گیس ہے جو اس طرف سے داخل کی جا رہی ہے نیچے سے سیمپل انٹریڈیوز کروایا جائے گا یہ فرض کریں یہ ریڈ کیا ہے سیمپل ہے یا لیوڈ ہے جو کہ کالنگ سے آ رہا ہے یہ ہائیڈوڈجن کیرنگ گیس کے ساتھ یہاں پہ مکس ہو کے اوپر کی طرف کو موف کریں گے یہاں پہ اندہ پریزنس آف آکسیجن یا ائر کی مجودگی میں یہ ہائیڈوڈجن کیرنگ گیس ساتھ لے کے جائے گی اور یہاں پہ فلیم بنے گا آگ لگے گی اب اس فلیم میں کمبشن ہوگی کس کی بیٹے آپ کے سیمپل کی یہ ہائیڈوڈجن کیرنگ گیس اوپر گئی ہے اور وہاں پہ جا کے کیا ہوئی ہے کمبشن سٹارٹ کی ہے اندہ پریزنس آف آکسیجن اب آکسیجن کی مجودگی یا ائر نہ لیں آکسیڈنٹ میں یہاں پہ زیادہ تر آکسیجن ہی لینے زیادہ اچھا ہے گوڈ ریزلٹس آئیں گے بیٹے یہاں پہ اب فلیم بنا ہے بیٹے اس فلیم پہ کیا ہوگا سیمپل برن کرے گا سیمپل کی کمبشن ہوگی جب کمبشن ہوگی تو پروڈیوز دا لائٹ اب یہ ہیوی میٹل آئیونیزیشن نہیں ہوگی کمبشن ہوگی بیٹے اب کیا ہوگا یہ لائٹ پروڈیوز کریں گی کیا پروڈیوز کریں گی اب یہاں پہ یہ دیکھیں لائٹ پروڈیوز ہوتی ہے اور یہ لائٹ اس صورت میں پروڈیوز ہوگی جب فاسفورس اور سیلفر مجود ہوگا اور اگر فاسفورس اور سیلفر ایپسنٹ ہوا تو یہاں پہ لائٹ پروڈیوز اس نہیں ہوگی وہی پہ ہمیں پتا جال جائے گا بہرحال کہ اگر یہاں پہ کوئی لائٹ پروڈیوز ہوتی ہے تو یہاں سے وہ لائٹ کا سیگنل ریفلیکٹ ہو جائے گا اور یہاں سے یہ داخل ہو جائیں گے کس کے اندر فوٹو ملٹیپل ٹیوب کے اندر فوٹو ملٹیپل ٹیوب کیا کرے گی بیٹے اس سیگنل کو کیا کرے گی انہانس کر دے گی بڑھا دے گی زیادہ مگنی فائیڈ کر کے آگے آپ کے سینسر کی طرح بیجے گی اور وہاں سے سینس کر لی جائے گی کون سی چیز آپ کے سیمپل میں موجود تھی بیٹا یعنی کہ یہاں پہ برنر کیا کرے گا باری باری یہ بات سمجھ لیں یہاں سے الیوٹ آیا یعنی کہ سیمپل آیا آپ کے کولم سے آگے کیا تھا برنر میں داخل ہوا برنر میں ہائیڈروجن داخل ہوا جس نے سگنل کو کیا کیا امپاور کیا انہانس کیا اور آگے کیا کر دیا بیٹا سینڈ کر دیا یہاں پہ اسے سینس کر لی جائے گا بیٹا یہ انتہائی سیمپل سا آپ کہے فلیم کوٹو میٹرک ڈیڈیکٹر تھا